محمد الرسول اللہ یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہے اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن آج کی سوڑیوں میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے کس وقت دینا چاہیے جھاڑو کے نقصانات جھاڑو کے فائدے کیا ہے ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں گربت آ جاتی ہے بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے دولت کماتا ہے اور ان کو بچا نہیں پاتا سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت اتنا پیسہ کہا چلا گیا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے دوستو ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دپٹہ لازمی لے ننگے سر برطند ہوتی ہے کپڑے دھوتی ہے جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے خاص کر عورتیں جو فضر کی نماز کے بعد سو جاتی ہے یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فضر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آتی ہے ٹوٹے ہوئے کنگے سے بال سوارنا بھی گروبتی کا بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے آمال کا نتیجہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے برکت سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اڑ جاتی ہے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی گلتی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے دوستو جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لے ورنہ یہ جھاڑو گھر کو پورا جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی پیسہ نہیں آئے گا اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا پہلی بات یاد رکھے کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے یعنی کپڑے سے صفائی کرے تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی لے سر ڈھاپ کر جھاڑو لگائے جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہے وہ بے برکتی کو اور نہوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہے گلت وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں لاکھوں میں ہزاروں میں یا کروڑوں میں تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی گلتی آپ کو گریب سے گریب محتاج بنا سکتی ہے ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی یا علی میرے تین بچے ہے شوہر ہے وہ سب کمانے جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی ہم بے برکتی کا شکار ہے اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا اے عورت جس گھر میں بددعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اس عورت نے کہا ہمارے گھر کے لئے کون بددعا کرتا ہوگا تو آپ نے فرمایا اے عورت بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو اس عورت نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کا کوئی وقت نہیں کبھی صبح کبھی شام کبھی رات کو مولا علی نے فرمایا اے عورت اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو رات میں نہ کیا کرو کیونکہ جب صورت گائب ہو جاتا ہے گروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہے وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہے یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہے اور صبح کا انتظار کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے صفائی کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں فرتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بددعا کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بددعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لے جھاڑو کو گھر میں کہا نہیں رکھنا چاہیے اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراسیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں جتنا بھی گھر کا گندہ ہوتا ہے جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں جہاں آپ کھانا بناتے ہیں رسوئی گھر جسے کہا جاتا ہے وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے اور جس جگہ خانا خاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں کھانا خانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراں بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے بزرگانے دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لیٹا کر رکھنا چاہیے اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے ساف نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی نہوست پیدا ہوتی ہے میرے پیارے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا مزیدوں میں اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولے جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے گھر سے نہوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے ہم دعا کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہتی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں خاص کر اپنی ماں بہنوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نور حدیث سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے قریبی دوستوں میں شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ